آپ نے ان سے بھی تو پیار کر کے شادی کی گئی یہ جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ ہے کبھی میں نے ان سے پیار کر کے شادی نہیں کری کبھی انہوں نے مجھے اس طرح رکھا بھی صحیح سر باقی دینے لینے کی بات ہے تو وہ دیتے تھے شروع میں مجھے بالکل دیتے تھے سر ہماری پیار کی شادی نہیں تھی اس مجبوری کو محبت نہ کہا جائے سر میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا وہ تو ہر چیز کہہ رہے ہیں ہر چیز کو الٹا جس طرح پاکستان کے لوگ نفرت ظاہر کر رہے ہیں میرے پر گلت گلت یہاں کے لوگوں کے دماغ میں نے گندگی بھر رہے ہیں کیا وہ سچ ہو سکتا ہے سر ایک لڑکی کہے سی ماں کے ہزاروں دوست ہے کیا یہ سچ ہو سکتا ہے سر ایک عورت کے ہزاروں دوست بن سکتے ہیں سر وہ بھی جو چار بچوں کی ماں ہو جو گھر میں رہتی ہو جو بچمل جس کا گاؤں میں و آباد میں شہر میں ہو ایسا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہم بلوچ کبیلے سے ہیں سر آپ کو بلوچ پتہ ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کھالی ایسے ہی بول دیں پاکستانی بہت آپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ایسا تو پاکستان میں ہوتا نہیں ہے یہ لڑکی کیونکہ میں اب ہو گئی تو میرا اینافی بہت لوگوں نے آئیٹی بنا رکھی ہے سر صرف میری میری تو ویڈیو تو آتی گئے ہیں نا سارے میں بلکل میری ہیں سر کبھی بھی ان کے لئے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا جب میں جیر سے چھوٹا ہی تھا میں نے کسی کے فون میں آئیٹی لوگین کر کے پبلک کری اور یہ ہوتا ہے اوزر ہم نپال میں گئی تو ہوتیل میں وہ ہوتیل والا کہہ رہا ہے وینایک والا کہ آپ نے نام کچھ اور بتایا تھا نہیں سر پہلے تو یہ بات میں آئی تھی پہلے تو میں ہی گیا تھا روم میں نے بک کرایا تھا جب میں جیسے میں کٹو کٹمانڈو نیو بس پارک پہنچا تھا تو وہ امکل تھے جو بستے اترتے کھین میں میرے کو بڑھایا کوئی کمرہ چاہیے کرائے پر من کی ہاں چاہیے من کی میری بی بی آئی گی سام کو وہ بھی رہے گی یہاں پر تو اور کیا کہتے ہیں ہم مانج گئے مانج گئے ہوتل پہ گئے میں نے پوچھا من کی آدھار کارٹ پہ آدھار کارٹ تو نہیں چاہیے تو اس نے بولا نہیں آدھار کارٹ کی کوئی ضرورت دین ہے رکھ لو بیٹا تم تو کیا کہتے ہیں پھر میں نے انہوں نے بس یہ پوچھا تھا کہ کہاں سے ہو اور کیا نام ہے میں نے بتایا تھا کہ سچن نام ہے اور میں ڈیلی کے پاس نویڈا گاؤں نویڈا میں رب اوپرا گاؤں ہاں سے ہوں بس اور ان کے اوپر ہے انہیں نام لکھا نہ لکھا ہم تو سر چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے پانچ سر روپے روجینہ دے دیتے تھے نیپالی کتری دن رہے سات دن رہے اور سات دن اچھا آپ سات دن بچے اکیلے تھے کس کے پاس تھے میری بہن میچ آچھی کے کارچی میں رہتی انہوں نے اپنا گھر ہے کارچی میں وہ سوچ رہی تھی کہ آپ لہور آپ لہور گئے گئے جو کارنن سے بات بھی کرتی تھی جب ان کو ہٹا کے کرتی تھی ان کو لہور کا ہی پتا تھا کیونکہ ان کو آج تک یہاں آنے تھک پتہ نہیں تھا کہ میری پاسور پڑھ گئے بولتی نہیں تھی کہ دکھائیے تبریز کی درخواہ میری بچوں سے بات ہوتی تھی وہ اتنا میری بہن تھی بڑی والی چھوٹی تو گاؤں میں رہتی ہے اس سے تو ہو نہیں ہے بڑی جو شادشدہ ہے سفیر عباس کی پتنی ہے جو اس سے میری زیادہ بات ہوتی تھی تو وہ بچوں سے بات کرواتی تھی چاروں بچوں چار تین بہنیں ایک ہی بھائی ہمارے اچھا ایک بھائی جو آرمی میں چلا گیا اور چاچا بھی آرمی نے سر وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہیں ان سے میرا کوئی سنبھل نہیں اس سے مجھے جوڑا بھی نا جائے اگر میرا ان سے کوئی بھی تھالو نکلتا ہے میں یہی بیٹھے ہوں میں حاضر ہوں جس طرح جس طرح بھی سزا دے جائے گا مجھے قبول ہے اگر میں ان سے تھوڑا بھی اتنا سر میرا کوئی ان سے لگاو ہے جو یہ ایسی چیز مل گئے ہن سے سیما کا ہے یا اس میں کچھ ہے میرا گناہ ایک ہی ہے سر میں ویزے کے لئے ٹرائے بھی کرا انڈیا کے لئے ایسا نہیں کہ اسے گریکٹ میں نپال کے غلط سوچا کون جیل جانا چاہے گا سر ان کو ان سے پوچھے کیا میں نے انڈین ایمبیسی کے لئے ٹرائے نہیں کرا پر یہ بھی تو شاید ایمبیسی کی غلط ہے ویزا دینا چاہیے سرکاری ایمبیسی کے سائن چاہیے تھے انگی اشاناک جو ادھار کار کام کرنے کوپی ہو جس کے کوپی چاہیے تھے یہاں کبھل ٹیچر ہو ڈاکٹر ہو کوئی بھی بھی سرکاری ہو وہ ان کو نہیں ملی آپ کو پاکستان آیا دیا ہے نہیں سر میں یہاں بہت خوش ہوں پاکستان کے نام سے مجھے خوف آتا ہے سچ تو یہ ہے میں جانا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میرا پیچھے کچھ ہے بھی نہیں اور میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی سر میرے بچوں کا فیچر یہاں ہے وہاں نہیں ہے اگر یہاں کے اگر ہم اس سمان لوگ کے یہاں کی جیل بھی بھی اچھی رہے گی وہاں کا تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے وہاں کا کانون گیرت کے نام پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سر یہاں وہ گیرت کی بات بن چکی ہے یہ کہا گیا کہ آپ دوبائی پہلے بھی جاتی رہتی تھیں آپ ڈانس کرتی تھیں وہاں پہ کبھی زندگی میں سر میں نے سندھ سے باہر قدم ہی نہیں رکھا دریکٹ آئین سے ملنے پہلی بار دوسری بار بھی ان کے پاس جائے کبھی زندگی میں سندھ کے بار میں نے قدم بھی نہیں رکھا کھائرپور کھائرپور سے یہاں ایک بار جیکمہ آباد گئی جیکمہ آباد کھائرپور کراچی کے لاب میں کہیں زندگی بھی نہیں جی بلکل ایک بار وہاں ایک دو بار گئی بس تو آپ شادی کے بعد کراچی رہتی تھی یا جیک آب آباد رہتی ہم ایسے کلندر لار سنا ہم وہیں جاتے تھے یہاں بھٹشاہ کی مزار بے جاتے زیادتوں کے لئے باقی زندگی میں میں دو اتین سوڑے اور گئے ہیں وہ سندھ میں یہ نا وہاں جسے منت رکھتے ہیں بچ بیٹا ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارا کھاندن بس کر کے جاتا تھا ویسے وہیں جاتے تھے یہاں بھٹشاہ پہ جاتے تھے تو ان چیزوں یہاں اور جیکمہ آباد اور سکھائرپور کراچی بس یہاں میں کہیں زندگی میں نہیں گئی میری بڑی بہن لاہور گئی ہے بڑی بہن کربلا گئی ہے امام حسین کی درگاہ پر چھوٹی بہن لاہور گئی ہے ابھی میں نہیں گئی تھی اس لئے میں ان کو کہا میں بھی چاہتی ہوں ان سے میں نے یہ ڈراما کر رہا جھوٹ بولا سر اور مذہب بدلنے کا وہ تو میرا وہیں سال پہلے سے تھا جب ان سے میری بات چیز زیادہ ہوتی تھی یہاں کی چیزیں دیکھتی تھی اور وہاں بھی ایک سونم لام کے ہندو دوست تھی میری وہ بھی وہاں مولے کی تھی تو ان کی گھر بھی میں جاتی تھی بس وہ کالی ماتا کے پاس مجھے جانے نہیں دیتی تھی کیونکہ تب ہم گوشت ورس کھاتے تھے گائیں ورائیں کا تو مجھے منا کرتی تھی تب ہی میں نے گوشت چھوڑ دیا کیونکہ میں ان کو بھی پوجا کرنی ہے تھوڑی بہت آتی تھی وہ کرتی ان کے ساتھ میں کھڑی ہو جاتی تھی تو میرا تفسی من تھا یہ ان کے پاس آنے کا تو میرا تھا کہ ہم شادی میں نے کوئی پتی تو اس فون پر مانتی ہے میرے پتی یہ ہی ہے ایسا کیا ہوا کہ ان کو پتی مانتی ہے اس سے بہت پیار ہو گیا مجھے سر اس کے پیچھے کیا بات ہے سمجھ میں نے یاد ہے دن رات ہماری بات ہونا عادت ہو جانا ایک طرح یہ بات نہ کریں تو میں خود کو کاٹ بھی لیتی کہ میں اس سے بات کرو ورنہ میں مر جاؤں گی اس طرح کی فیلم تھی سر مجھے بلکل سکون نہیں آتا تھا چیخیں مارتی تھی بلکل بہت بیچے نہیں تھے ان کے مطلب جو دوست تھے وہاں لے کے سب کو کال کروں آپ کو غرات ہوتی تھی اس بات کو سوچ کے کہ کوئی یہ بول رہا ہے کہ میں نس کٹ لوں گی یا جو بھی مطلب نے آپ کو تفلیت کی غرات ہوتی تھی سر میں اس سے خوب کہتا تھا تو کٹتی ہوں دھر مدل لینے کے لیے آپ نے بولا دھر مدل لینے کے لیے آپ نے آپ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈپورٹ نہ کیا جائے آپ کہہ رہے ہیں آپ جاسوس نہیں ہیں اور اگر کوئی ٹریننگ کر کے بھیجا جاتا ہے جاسوس تو اس کی بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو کس طریقے سے یقین دلا سکتے ہیں یا یقین تو دیکھیں آپ نے تو اپنی بات رکھی دیئے لیکن ہندوستان اور کیا کرے آپ کو ڈپورٹ کرنے کے لابے دلانے کے بات کریں گے تو پہلے یہ کہوں گے جس طرح کا مجھ پہ قانون لاغو کیا جائے گا میں ساری زندگی پورا جیمن اس ایک گھر میں گزار لوں گی دروازے تک نہیں جاؤں گی جس طرح کا میرے لئے قانون لکھا جائے گا میں اس کو پورا کروں گی اگر میں اتنی سیری چوک گئی تو مجھے نہ رکھا جائے ایک یوٹیوبر وہاں سے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ تو ورلڈ کپ کی وجہ سے آئیں گے یہ جھوٹ ہے بکواس ہے اگر ایسا ہوتا تو میں دبائی چلی جاتی ویسے آج جاتی بچوں کو کیوں لے آتی آپ کو اس کے پسند نہیں کیونکہ ان کا نام سچین تندولکر سے رکھ مجھے ورات کولی پسند دیتا ہے سچین تندولکر تو پسند نہیں ورات کولی میرا فیوریٹ ہے ان کا لوگ ان کی کھیل بہت پسند ہے پورا پاکستان کو ورات کولی پسند دیتا ہے پورا پاکستان کو ورات کولی پسند دیتا ہے مجھے ورات کولی پاکستان کی کھلاب بھی کھیلتا تھا پھر بھی اچھا لگتا تھا اب اب جب میچ میں انڈیا پاکستان کی میچ ہوں گے تو آپ کس طرف سے ہوں گی اس بات کی یہ گواہ ہے جب اب بیچ میں میچ ہوا تھا میں نے لڈو لے رکھے کیونکہ میرا دونوں ہی طرف فائدہ تھا اگر انڈیا جیتا تب بھی میں خوشی مناتی پاکستان جیتا تب بھی میں خوشی مناتی اور ان سپاکت یہ گواہ ہے اگر انڈیا جیتا کبھی میں نے لڈو باتے کیونکہ میں دونوں دش کو ایک مانتی تھی کیونکہ میرا محبت تھی میں پلی وہاں میرا پیار یہاں تو میں نے ان سے پھوچ لیں کبھی بھی انڈیا کے جیتنے پر میں نے پاکستان کی ہارنے پر دکھ نہیں کرا یا انڈیا کے مطلب ایسا ہوتا تھا کہ انڈیا کبھی جیت 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 پاکستان نہ ہار جائے کبھی بھی میں نے دکھ نہیں کرا دونوں طرف میلے بروبار تھا وہ جیتا تب ہی میں خوش وہ جیتا تب ہی میں خوش سچین کیسے نبھائیں گے جیون بہت بڑا ہے ابھی میں سر سنکھ ساتھی چاہیے بس سیون تو اپنے آپ نے بتا ہوا چاہیے ملت ہو گئی تو کیونکہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کس تکلیف میں آپ نے اس پورے علاقے کو بھی لا دیا ہے سچین کو اور پریبار کو میں سچین سے بات بات میں معافی بمانگتے جب یہ روتے ہیں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نہ میری وجہ سے ہوا یہ خود کو سمجھتے ہیں میں خود کو سمجھتی ہوں یہ کہتے ہیں تو میرے جیسے تمہارے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے میں کہتے ہیں میرے جیسے تمہارے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے ہم دونوں کی مرضی تھی سر اگر یہی نہ بولاتے ہیں میں یہ نہ آتی بچوں کے پتا تو ادھر ہے بچوں کے پتا ادھر ہے اب سر ایک بات سے اتنی بات سے اگر آپ سمجھدار ہیں سوچ سکتے ہیں جب میں دو مہینے تک لا پتا تھی جب میری بہنوں نے آفائر کٹا ہے کہ سیما گم ہو گئی حیدر سعودیم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں سیما میڈیا پر آیا یا کہیں ٹی میں بولوں تو واپس کیوں نہیں لے وہ مجھے دھوننے کے لئے آپ اتنی سی بات کے سوچ لیں میرے چھوٹے سے بچے ہیں میرے بڑے بچے نہیں ہیں دس سال کا کوئی بھی نہیں ہے تو کبھی ان کو دھوننے کیوں نہیں گئے وہاں بیٹھ کے نارے لگار کیوں پاکستان خود نہیں جا رہے خود کیوں نہیں کوشش کر رہے صرف باتیں ہیں سر اگر وہ اتنا اچھے ہوتے شاید میں یہاں نہ ہوتے سچن کے لئے میرے زندگی میں جگہ نہ ہوتے نہیں پر بچے اگر کہیں گے بھئی ہمارے پتا تو وہ ہیں بچے کہیں گے تو بچے میں جانے دوں گے سر پر بچے انہوں نے کبھی ان کا پیاری نہیں دیکھا اگر بچے یا حیدر کے پاس جانا چاہیں گے نا میں بھیجوں گے خوشی خوشی اگر وہ روئیں گے تو میں نہیں بھیج سکتے سر میرے بچے مجھے ہی ماں مانتے ہیں مجھے ہی باپ مانتے ہیں ان کی زندگی میں ان میں ہی ایک ہے یہ بات ہے کہ وہ پیسہ بھیجتے تھے شروع میں بھیجتے تھے سر اس بات سے میں کیونکہ جب وہ گئے تھے تب میرا سونا گرمی رکھتے گئے تھے پھر وہ کلایا پھر گھر لیا مانتی ہوں دیتے تھے تو کافی لمبی باتچیت آپ سے لگاتار ہر ٹی وی چینل ہر جگہ ہو رہی ہے ای ٹی ایس نے بھی کر لی ہے آخری کوئی میسج آپ دینے چاہیں گے اندوستان کی جنتہ کو جو یقین کرے کیونکہ خبریں دیکھئے ہر طرح کی آتی ہیں آپ کو بھی ہر طرح کی خبریں آئیں اندوستان کے بارے میں آپ نے اندوستان کے بارے میں ایک تصویر بنائی اب آپ کے بارے میں اندوستان تصویر بنا رہا ہے میں کیا کہوں میں یہاں رہنا چاہتے ہوں میں ایک ماں ہوں میں مجھے ماں کی نظر سے صرف جاسوس 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 نظر سے نہ دیکھیں ماں کی نظر سے بھی دیکھیں میں چار تین بیٹیوں کی ماں ہوں میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں بیٹا بیٹا ہوتا ہے میں تین بیٹیوں کی ماں ہوں اور وہ میری بیٹیاں ہیں تو میں اگر پاکستان چلے گی تو ان کا جیون خراب ہو جائے گا سب سے یہی ریکویسٹ ہے بھلے کہیں بھی رکھ لیں کیوں بھی کانورم پر رکھ لیں پر واپس نہ بھیجیں ساتھ واپس ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہے دھنیوات ساتھ